آج میری ایک دعا قبول ہوئی اور مجھے لگتا ہے جو میں بچپن سے اب تک ایک دعا مانگا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے ربی زدنی علمہ یا رب میرے علم میں اضافہ فرما اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اور مجھے لگا کہ کودینکس کا پلیٹ فارم اسی لیے بنایا گیا ہے کیونکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میری وہ دعا قبول ہو اس کودینکس کے پلیٹ فارم کے ذریعے اور ایک اور جگہ ارشاد ہے کیا جاننے والے برابر ہیں ان لوگوں کے جو نہیں جانتے اور میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے معاشرے کو دو لوگوں سے نقصان ہے پہلے وہ لوگ جن کو بہت کچھ آتا ہے لیکن وہ بولتے نہیں ہیں یا لوگوں کو پڑھاتے نہیں ہیں یا علم کو بانٹتے نہیں ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں کچھ نہیں آتا اور وہ لوگوں کو پڑھانے بیٹھ کے ہیں سو یہاں پہ یہ آیت فٹ ہوتی ہے کہ کیا جاننے والے برابر ہیں ان لوگوں کے جو نہیں جانتے ایک اور حدیث میں بڑھا تھا جس میں لکھا ہوا تھا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عامال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں پہلی ہے صدقہ جاریہ کیونکہ علم ہم بانٹ رہے ہیں یہ بھی ایک صدقہ جاریہ دوسری چیز ہے ایک فائدہ مند علم اور تیسری چیز ہے ایک نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرتی ہیں اور کودینکس کے پلیٹ فارم میں یہ ساری کے ساری چیزیں کیسے فٹ بیٹھتی ہیں کیونکہ میرے والدِ گرامی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے ان کی مغفرت فرمائے ان کا ڈریم تھا کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جو پاکستان کے اندر امرجنگ سکلز کو سکھانے کے لئے تو گدو کریں تو علم بھی اس کے ساتھ لنک ہو گیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت نیک اولادو اپنے ماں باپ کی لیکن کم از کم ہم ان کے لئے دعاوں کا سبب بن رہے ہیں جیسے اب آپ کے سامنے کافی لوگ جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو ایک وہ سکل مل رہی ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو شاید پاکستان میں نایاب تھی اور تیسری چیز یہ ہے کہ علم بانٹنا ایک صدقہ جاریہ ہے جتنی دیر تک یوٹیوب پہ یا ہماری ویب سائٹ پہ یا جہاں کہیں بھی ہماری سکلز اور نالج کی ویڈیوز یا لیکچرز پڑے رہیں گے لوگ دعائیں کرتے رہیں گے اور یہ بھی ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے اب آپ سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی علم ہے جس پہ آپ کی گرپ ہے تو پلیز ہیزیٹیٹ مت کریں لوگوں کو سکھائیں ویڈیوز نہیں بنا سکتے تو کم از کم اپنے ایریا میں اپنی گلی کے اندر اپنے ہمسائے کے بچوں کو دیکھیں ان کو پڑھانا سٹارٹ کریں اور ان کو بتانا سٹارٹ کریں جو آپ کو آتا ہے اسی طریقے سے علم بھنٹے گا اور اسی طریقے سے پاکستان ترقی کرے گا اپنا خیار رکھیں and follow me for more اللہ حافظ